اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکہ شریف میں مکہ میں جہاں پر کعبہ شریف ہے اور یہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے اور میں اس وقت جہاں چل رہا ہوں آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ جتنی بھیڑ آپ کو چاروں طرف دیکھ رہی ہے ابھی بہت کم بھیڑا بھی ادھر سے دیکھیں بھیڑی بھیڑ دکھائی دے گی یہ جو بھیڑ دکھائی دے رہی ہے یہ آج سے نہیں مطلب میں جب سے ہوں لگ بگ ڈیڑ مہینے ہو گئے اتنے دنوں سے لگتار ایسی ہی بھیڑ لگتار دکھائی دے رہی ہے اور یہ جو بھیڑ ہے یہ صرف وہ لوگ ہیں جو یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کعبہ شریف کے لیے اور یہاں پر ایک بہت ہی مشہور آئیکونک بیلڈنگ ہے جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں جس کا نام ہے یہ کلاؤک ٹاور یہ کلاؤک ٹاور جو تیس کلومیٹر کی دوری سے بھی دکھائی دیتی ہے اور یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ سٹرکچر یہ پول کی طرح یہ پول یہ وہ چیز ہے جب حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور گرمی کا دین ہوتا تھا اس میں پانی کا فوارہ اس میں سے نکلتا ہے جس سے کی لوگوں کو گرمی کم لگے گی نہیں کے برابر لگے گی تو اس کا بھی انتظام کر کے رکھا گیا یہ ساری چیزیں یہ کلاؤک ٹاور ہے جو سب سے آئیکونک بیلڈنگ ہے ماشاءاللہ سے یہ تیس کلومیٹر کے دور سے بھی یہاں پر یہ گھڑی آپ کو دکھتی ہے جو بلکل ابھی چھے بجنے والے ہیں یہاں پر سعودی عربیہ میں اور آپ بھیڑ دیکھ لیجئے میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ دنیا کے سب سے پویتر اور جو بھیڑ والی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے تو اس وقت یہاں پر کیا ہے کہ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے اس جگہ پر کی ایک پرکوشن کے طور پہ پرکوشن کے طور پہ جو ہے یہاں پر تواف کو یعنی کہ جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ تو جانتے ہوں گے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یا پھر جو بھی جو نہیں جانتے ہیں کہ کعبہ شریف جو ہے وہ جو کالا کلر کا جو آپ کو کعبہ دکھائی دیتا ہے کمبل سے ڈھکا ہوا بلانکٹ سے ڈھکا ہوا اس کی چاروں طرف جو لوگ چکر کارتے ہیں اس کو آج کورونا وائرس کی وجہ سے جو پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے ان لوگوں نے پرکوشن کے طور پر اس جگہ کو ساف سترہ کرنے کے لیے اسٹرلائز کرنے کے لیے اس کو فیلحال کے لیے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو روکا ہوا ہے وہ تاکہ صفائی کیا جا سکے اور پورے جو لوگ آ رہے ہیں دنیا کے لگلگ کونوں سے اگر بائی چانس کوئی اس میں سے ملتا ہے پوزیٹیف کورونا وائرس کا تو اسے بچایا جا سکے حالانکہ ابھی تک تو جو بھی دیش اس چپیٹ میں آیا ہے جیسا چائنہ ہو گیا اور اور آپ کا اٹلی ہو گیا یا پھر جاپان ہو گیا اور بھی دنیا کے کوئی دوسری جو دیش ہیں وہاں سے ابھی فیلحال ساری فلائٹس کو روک دی گئی ہیں اور جو بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے ویزا بگرہ لیے تھے ان کے بھی ویزا کو فیلحال کے لیے روک دیا گیا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سرکار نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی ویزا کے لیے خرچہ ہوا ہے وہ سرکار یہاں پر پورا کا پورا واپس لوٹ آئے گی یہ سعودی سرکار نے اناؤنس کیا ہے تو جتنے بھی لوگ انڈیا سے آنے والے تھے حج عمرہ بگرہ کرنے کے لیے اور ان کے اگر فلائٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے تو they don't have to be یہاں پر اپنے چہرے کو ڈھک کر ماسک لگا کر گھوم رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اچھا ایک چیز اور یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی کہ لوگ یہاں پر جو ہے کیسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو یہاں پر لے کر آتے ہیں ان کو عمرہ کرانے کے لیے ان کے اس دل کے جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک دنیا کے سب سے خوبصورت چیز ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے کیونکہ نورملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو بوڑھے اپے میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر دنیا کے سب سے خوبصورت چیز یہ دکھائی دے گی کہ یہاں پر لوگ اپنے ماں باپ کو بوڑھے ماں باپ کو بالکل کندھوں پر رکھ کر اور یہ دیکھیں جیسے سامنے یہ کیسے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے ہر وہ خواہش کو پورا کرنا جو ہم تمام بچوں کو مطلب کرنا چاہیے فرض ہے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر پھر ایک سامنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ایک بیٹا ہے اپنے ماں باپ کو کیسے لے کے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ کعبہ شریف جو آپ یہ کلوک ٹاور دیکھ رہے ہیں جسٹ اس کے اپوزٹ سائیڈ میں ہیں اور لوگ ادھر ہی جا رہے ہیں ابھی مغرب یعنی کے سام کے چھے بجنے والے ہیں چھے بج کے پانچ منٹ ہو گیا مغرب کی آزان ہوگی نماز ہوگی اور یہ نماز کے وقت پورا سڑک جو ہے آپ کو دکھائی دے جائے گا ایک اور یہاں پہ سب سے خوبصورت چیز ہے جو یہاں کے کبوتر ہیں یہ بہت ہی پیارا ہے نظارہ جب بھی آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہ چاروں طرف آپ کو گھیر لیتے ہیں اگر آپ کو کچھ دانا بھی گرہ کھلانا ہے وہ کھلا سکتے ہیں بہت پیاری جگہ ہے اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ بڑا ہی سکون ہے یہاں پر آپ کو دنیا میں دنیا کے الگ الگ جگہوں پہ رہے ہیں ٹینشن رہے گا ہر طرح کا چیز سب کو پریشانی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی لیکن یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے ایک چین ملتا ہے اور مجھے لگتا کہ بہت سارے لوگ اس بات سے اگری کرتے ہوں گے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو لے کر اس کے علاوہ آپ کو سب سے امپورٹن چیز میں بتانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ جب تک ہوں ساتھی ہوں انشاءاللہ جو بھی لوگ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا حج کریں گے اور جاننے والے ہمارے ہیں تو جو بھی ان کو ہلپ کی ضرورت ہوگی میں کروں گا اور جس طریقے کے بھی ہلپ کی ضرورت ہوگی میں کروں گا انشاءاللہ اور سب سے اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو ساری چیزیں سسٹیمیٹک وے میں بنائی گئی ہیں کسی بھی طرح کا کوئی تکلیف نہیں ہوگی آنے کے بعد یہاں رہنے کا یہاں پر کھانے کا یہاں پر وضو کرنے کے لیے نہانے کے لیے everything you have here so بس آج تھوڑا سا special ایک معاملہ یہ تھا کہ تواف کو partially partially تواف کو روکا گیا ہے یہ دیکھیں کبوت ہے پارشلی جو ہے تواف کو روکا گیا ہے صفائی کی وجہ سے جو کرونا کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کی وجہ سے کعبہ شریف کے چاروں طرف جو تواف کرتے ہیں لوگ چاروں طرف چکر لگاتے ہیں تو اس کو روکا گیا ہے جو بالکل کعبہ شریف کے نزدیک میں ہوتا ہے ان کو روکا گیا ہے فیلال اوپر کے باقی کے فلورز پہ جو ہیں تواف چلتا رہے گا تواف تب تک نہیں رکھے گا جب تک قیامت نہیں آتی اس دنیا میں یہ بات پکی ہے تو یہ دیکھیں تو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اس خوبصورت سی جگہ پر ایک خوبصورت سی شہر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے امید کرتے ہیں اوپر والے تمام لوگوں کے پرشانیوں کو دور کریں اپنے دیش میں امن شانتی محبت کا پیغام جو لوگ بھی دے رہے ہیں ان کو اور بھی اللہ مجبوطی کے ساتھ ترقی دے اور ہم تمام لوگ جو ہیں ایک ساتھ مل جل کے رہنے کی توفیق دے اوپر والے آپ جس کو مانتے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں یہاں پہ فری میں باتا جا رہا ہے لوگوں کو خجور باتا جا رہا ہے کچھ کھانے کی چیزیں باتی جا رہی ہیں اور جو بھی لوگ آتے ہیں باہر سے حج عمرہ وغیرہ کرنے کے لئے ان کو یہ چیز باتا جاتا ہے دیکھیں لوگ جو بھی ہیں یہ ایک وہ نہیں کہ ان کو بھوک لگی ہے یا لالچ ہے نہیں ایک طرح کا یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں پر نیک نیتی سے نیک دل سے لوگ باتتے ہیں اور جو کھاتے ہیں ان کو بھی برکت ہوتی ہے تو الحمدللہ چلیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جوننے کے لئے اتنے خوبصورت جگہ مجھے تو یقین بھی کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے ایسے بہترین جگہ پر بلایا ہے جیس کا میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا اور دنیا کے تمام لوگ کروڑوں اور بھو روپے کماتے ہیں اور وہ بھی بیچارے کبھی کبھی ونچیت رہ جاتے ہیں یہاں آنے سے تو میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کو بھی اللہ موقع دے اور انہیں بھی حج عمرہ کرنے کا اللہ توفیق دے موقع دے اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ جننے کے لئے بہت بہت دھنیواد اپنا خیال لکھئے اور ہندوستان کا خیال لکھئے اپنے دیش کا خیال لکھئے مل جل کے رہیے یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ عداب نوشکا السلام